ہلو ایبی بیڈی ویلکم تو ڈیوائن لی گائیڈ ڈبل سیون ڈبل سیون ہیر آئی کام بیٹھا میسیج آف دی لیٹھ سی کہ آج کا میسیج کس کے لیے ہے کس اینرجی میں ہے کس طرح کا ہے یہ ایک شورٹ ویڈیو ہوگی اگر آپ مارننگ میں دیکھیں گے تو آپ کے لیے گائیڈنس ہے اور اگر آپ اینڈ آف دی دیکھیں گے تو یہ آپ کے لیے دی ریفلیکشن ہوگا میسیج وہی لیجئے گا جو لگے آپ کو اپنی سیچویشن سے میچ کرتا ہوا ٹیرو میں یہ میسیجز آئے ہیں سب اپنے اوپر انبوز مت کیجئے گا بہرحال یہ میسیج آف دی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ سے ضرور ریزنیٹ کرے گا اور اگر اس میں سے کوئی بھی بات آپ سے میچ نہیں کرتی تو ایٹس آل ہوگی بکاوز ہر ریڈنگ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی سیکنڈی دس is about the possibilities ناثنگ is definite تو ریلاکس رہی ٹھیک ہے جنا آپ دیکھتے ہیں میسیج آف دی 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 سیکس آف سورٹس شیریٹ اور نائٹ آف سورٹس بارٹم آف دی میسیج آف دی دو میجر آرکانہز ہیں دو مائنر آرکانہز ہیں اور سٹریند کا کارڈ جو ہے وہ آ رہا ہے لورز کے کانٹیکسٹ میں ایکوال گیون ڈیک میں ایک تو یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا روز آنا اوکی ہم آر رائٹ آج پتہ نہیں میسیج آف دی میں تھی خاموش خاموش سی ہوں اور نہ تمہیں بہت جل جلدی بتا رہی ہوتی ہوں لیکن ایک اور بات میسیج آف دی میں کل کسی نے کمنٹ کیا کہ اس کی ڈیوریشن کو اور بڑھا دیں تو مائی ڈیئر میں تو پہلے میسیج آف دی سے فائی ور سکس منٹس کا کرتی تھی اور اب تو بہت ڈیٹیل کیونکہ دو فیچرز اس میں اور ایڈ ہو گئے تو اس سے بڑا دو نہیں سکتا بیکوز یہ شارٹ ریڈنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے میں غور کر رہی تھی اس لیے میں درہ خاموش تھی اوورال تو دیکھا جائے آپ میں کل کی بھی ریڈنگز میں نے جو ڈیڈیل ریڈنگ کی ہے کرنٹ انرجیز کی تو وہ لگ رہا ہے کہ جیسے کنٹینیویشن چل رہا ہے کچھ دنوں سے آپ کی اپنی کرنٹ انرجی کا آپ بہت ساری چیزوں میں اپنے آپ کو پوش کر رہے ہیں اور آج ایسا ہے کہ جیسے آلدھو یہ آپ کی لف لائف یا سوفٹ ایریا آف لائف سے ہے یعنی کہ کہ کہیں کوئی ایسی چیز جو کہ کوئی ایک انسان آپ کی لائف میں شاید ڈیلی بیسز پر ایفرٹ کر رہا ہے آپ اس کو نوٹس نہیں کر رہے ہیں آپ اس کو اگنالج نہیں کر رہے ہیں مجھ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پرسن جو ہے وہ مستقل آپ کو روزانہ ٹیکسٹ میسیج یا ہائی ہیلو یا کوئی آپ کی خیر خیریت ضرور پوچھتا ہے لیکن آپ اس پر اتنا دھیان نہیں دینے بکوز آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس کی طرف اور اوورال اور اگر میں دیکھوں تو آپ کسی سچویشن کو کنٹرول کرتے وے نظر آ رہے ہیں اور آج آپ کسی نہ کسی کو تو یعنی کہتے ہیں جسے موز اور بلکل بے قابو جسے ہوا بہت ہے کوئی انسان اس کو ذرا کنٹرول کریں گے بھائی ذرا ہلکے ہو جاؤ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پلس یہ بھی ہے کہ آپ اپنے کسی اورل ڈینڈل کیر کے لیے آپ کسی سے کنسلڈ کرے یا کوئی آپ کے پاس آئے کوئی ایسا کوئی بگڑاوا انسان جو کہ بہت ہی شورٹ ٹیمپرڈ ہوا وہ کسی بات پر الجھاوا ہو غصے میں ہو وہ آپ کو کسی سچویشن کو لے کر ریپورٹ کرے کچھ بتائے وہ آپ کو کہ بھائی یہی معاملات بگڑ سے گئے ہیں اتنے معاملات جو ہیں وہ بگڑے ہیں اور یہاں تک جو ہے وہ پرابلمز جو ہیں وہ پھیل سی گئی ہیں کچھ اس طرح کا معاملہ دوسرے اینڈ پر اگر میں دیکھوں آپ کی اوبرال انرجی میں کانفیڈنس ہے آپ جو بھی پرابلم اگر آج آپ کے سامنے آئے گی چاہے وہ کسی معاملے کی فارم میں آئے کسی انسان کی فارم میں آئے آپ اسے کنٹرول کر لیں گے آپ کا تعلق ہو سکتا ہے اس طرح کی فیلڈ سے ہو جہاں پر لوگوں کو ہیل کرنا ہو سننا ہو دینٹل کیر دینا ہو کاؤنسلر کا ہو کلینکل سائکو تھرپیسٹ کا ہو کلینکل سائکالوجیز کو نرس ہو سکتے ہیں آپ لوگ لیکن جو بھی آپ ہو سکتے کسی میڈیکل کیم کی کیمپین کے لئے گئے میں ہو اور وہاں پر آپ کو خاص ایک ایسا پرسن مل جائے جس آپ کا ٹریٹمنٹ دینا ہو مطب سمتھنگ لائک آپ کسی بگڑے ہوئے انسان کو بہت بھرا ہو ہو اس کو آپ کنٹرول کریں گے اور کر لیں گے دوسرا فلیر ہو سکتا ہے آپ کے پارٹنر کے درمیان کو معاملہ جس میں آپ اپنے پارٹنر کو سیٹل کرتے ہوئے نظر آرہے یہ آپ کی اوبر اینرجی ہے ہوں یہ رہا ہے کہ آپ بہت دنوں سے اپنی لائف میں پیس چاہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو بریک مل جائے آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کو لے کھوڑے دنوں کے رہے مووو کر جائیں یا آپ نے امیگریشن کا پلان کیا وہ تھا بہت تیزی سے آپ ویٹ کر رہے تھے آپ کوئی آفر کوئی لیٹر کوئی پروپوزل یا کوئی ایسیمیس بھی آیا ہے جس میں آپ کو دوبارہ سے امیگریشن کی اپلائی کرنے کے لیے جو کوئی ہوتا نا میسیجز اور پروپوشنل ایمیل ہوتی ہے تو یہاں مجھ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑے دنوں کے لیے پاست چاہتے ہیں you want to move from somewhere کہ کوئی ایسا انسان اپنی فیملی کو لے شاید آپ کو پتا چلے کہ وہ باہر شفت ہو رہے ہیں وہ لوگ جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کی کسی سے میٹنگ ہو اور وہ انسان ایک ہی مطلب سنگل چائل پیرنٹ ہو اور اپنی فیملی کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ نا اس کا نیکس موف کیا ہے کچھ معاملات ایسے ہیں جن کو آپ اپنی آثورٹی کی وجہ سے کسی چیز کا فیصلہ آپ جب جب آپ منظر پہ نہیں ہیں تو یہ چیزیں تھوڑی سی امپلس سے ہو جاتی ہیں اور کوئی پرسن آپ کی اطراف میں آپ کے ارد گرد آپ کی آثورٹی کو بار بار چیلنج کرتا ہے آپ کو غصہ دلاتا ہے بینگ اچاریٹ آپ بہت کوئی ڈیسیزن میکر ہیں اور آپ کے کو اگر کوئی فورس کر رہا ہے کہ تم اس جگہ کو چھوڑ کے کہ اور چلے جاؤ تو آپ وہاں پر اپنا temperament شو کر سکتے کہ مجھ سے اس طرح کی بات نہ کی جائے اگر ایسا لگ رہا ہے جیسے اپنی آڑ میں کوئی آپ کو بھی پش کرے گا کہ لیٹس مووو بکہ اس کو شاید کوئی انسی کیورٹی ہو رہی ہو گی یہ پرسن آپ سے اپنا پلان ڈسکس کر سکتے اور آپ کوئی کوشش کرے گا لیکن کہ نہ کہ آپ کوئی فیصلہ کر جیسے میں نے بتایا آپ کو کوئی ٹرگر کر ے گا آپ کوئی غصہ دلائے کوئی آپ زیادہ غصے میں نہ آئیں سیٹ رہنے کی کوشش کیجئے گا اس نے تو آنا جانا لگا ہے رکھنا یہ تو آیا ہے اور چلا بھی گیا اور چلا بھی چلا بھی جائے گا لیکن اس کی وجہ سے کوئی ایسا matter پیچھے سے مت پھیلائیے گا کہ جو ہے پرابلم ہو جائے اور ایسا کچھ نہیں کیجئے گا جس کی وجہ سے آپ کی position یا آپ کا معاملہ یا آپ کی reputation پر جو ہے وہ بات آ جائے غصے میں لگ رہے ہیں آپ یہاں پر میں دیکھ سکتا کہ یہ غصہ ہے آج اور آج آپ کا temperament کنٹرول کرنا زیادہ مشکل بھی ہوگا آلتو آپ کسی اور کو کنٹرول کر رہے ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے y to y absorb ہو جاتی ہے اگر آپ بہت زیادہ empath ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن آپ مومنٹ کا سنیں گے کسی سے مومنٹ کا تھوڑا سا ایسا کریں بریک لے لیں میں آپ کو کہوں گی تھوڑا سا بریک لے لیں اور بہت زیادہ گھر میں بھی رہتے ہیں آپ گھر کا کام کرتے رہتے ہیں تو بریک لے لیں بارچ لے جائیں اور اگر آپ بہت زیادہ ورکہولک ہیں تو کام سے بریک لے لیں لیکن آپ کے اوپر پے در پے پے در پے فیصلے 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 کرو یہ بات کرو فیصلہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ بات بہت زیادہ آ رہا ہے تو تھوڑا سا آپ کو بریک لینے کی ضرورت ٹھیک ہے تھوڑا سا اپنے پیس آف مائنڈ کا بھی سوچئے اور دیکھتے ہیں جناب نمبر ٹویل پہلے سے زیادہ پریشان نہ ہوں ٹائنگ دیتے ہیں جیسے میں کہہ رہی ہوں بہت زیادہ لمبا بریک کا مطلب یہ نہیں کہہ رہی کہ میں ویکیشن پر چلے جائیں جو بھی چیز ہو رہی ہے اس کو خود انفورڈ ہونے لیں دو تین دن سے باتیں ایسی ہی ہو رہی ہیں کہ جیسے آپ اجلت دکھا رہے ہیں لیکن آپ کے ڈیوریشن میں یہ نظر آتا ہے کہ آپ کو چھوڑ دیں کل بھی ایسا تھا کہ اس سے پہلے بھی یہ ہی تھا کہ آپ سواب کردیں مطلب میسیج آپ کو نمبرز اور ڈیوریشن کی پوائنٹ میں ایسے ہی ملتا ہے کہ جو چیز خود ہو رہی ہے اس کو خود ہونے دیں دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں ہر کسی چیز کو آپ فکس نہیں کر سکتے لوگ میٹرز پھیلاتے رہیں اور آپ ان کو سوٹ آؤٹ کرتے نہیں کہ آپ کی سمیداری نہیں ہے کبھی کبھی لوگوں کے اوپر ان پھیلائے وے میٹرز کی اکاؤنٹیبیلٹی ان کو ٹھہرا دیا کریں کہ بھائی تم نے بگاڑا ہے معاملہ تم ٹھیک کرو میں تھوڑی تمہارے بربادوں کو سہی کرنے کے لئے یہاں پہ بیٹھا ہوں لیکن وہ چیزوں کو سوٹ آؤٹ کرنے میں اور سیٹل ڈاؤن کرنے میں وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور پھر ان کی تو جیت ہو جاتی ہے کہ ان نے بتنیزی بھی کر لی لڑائی بھی کر لی پھڑا بھی کر لیا گالا گلوج بھی کر لیا جو کچھ بھی کر دیا حصہ بھی دلا دیا آپ کو بھی تپا دیا اور جب میٹرز سیٹل کرنا ہے تو اگر ان کو اچھا بنا کر اپنے آپ کو برا بنانے کی کیا ضرورت ہے تو جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے اس میں لوگوں کو بھی ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہے تو لیٹڈ بھی ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے ہیں کس اینجل نمبر سے کیا افرمیشن آ رہی ہے اگین میں اگر سٹریٹ اوئے کہوں تو آج آپ کو کوئی غصہ دلائے گا آپ کی پوزیشن کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا اور یہ آپ کے منٹل پیس سے ریلیٹڈ ہے آپ اسی کے امیگریشن کی اسی کے ٹرابلنگ کی نیوز سنیں گے اور یہ وہ بھی پرسن ہو سکتا ہے جو کہ خود آن اور آف آویلیپل ہلوک نہیں ہوتا لیکن اس کی وجہ سے اپنا موڈ خراب مد کیجے گا اس کے اوپینین کی وجہ سے کوئی فیصلہ سامت کیجے گا جو بعد میں آپ کی گلے فٹ ہو جائے اور کوشش کیجے گا کہ اس سچویشن کو کنٹرول کرنے زیرو آئیم لیمٹلس اور آج پھر آگیا ہے اور آج پھر آگیا ہے آپ اس کو جتنی سپیڈ میں جس کی طرف لے جانا چاہیں گے اگر آپ اس کی طرف لے جانا چاہیں گے جو آپ کو ٹرگر کر رہے ہیں تو آپ ٹرگر ہوں گے اور غصے میں آئیں گے اگر آپ بیلنس کر کے لے جا سکیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ بھی ہدایت دے گا آپ کو خدا تعالیٰ بھی گائیڈ کرے گا آپ کو اپنے سپرٹ گائیڈ بھی ان سے بھی رہنمائی ملے گی اور آپ دنیاوی معاملات کو ان کی رہنمائی میں صحیح کر سکیں گے تو آپ کی ہائر سیلف کتنی ایکٹیویٹڈ ہے کہ آپ اوپر سے جتے بھی میسجز آئیں آپ کو ان ٹرمز آف گائیڈنس آپ ان کو لے کر کیسے آپ دنیاوی معاملات کو ہینڈل کریں یہی آپ کا آج کا میسج ہے تو یہ جو چیاریٹ اور سٹرنٹ آیا ہے یہ آپ کی ایبیلیٹی کو ریویل کرے گا اور سکس آف سورز اور نائٹ آف سورز ہے وہ آپ کی پریکٹیکل لائف کو ریویل کرے گا ہینڈلنگ کرنا آپ کے ذمہیں ہے کوئی انسان ہو کوئی سیچویشن ہو کوئی معاملہ ہو وہ جو ہی آپ کے سامنے آئے اس کو فیصلہ کرتے وقت اس سے میں آگے کوئی فیصلہ مت کیجئے گا ہر کسی کا سنیے گا اور پھر ان کو انہی کے سامنے سیچویشن ڈال دیجئے گا کہ سوٹ آؤٹ کریں معاملے کو ٹھیک ہے نا تو یہ ہے آپ کا میسج آف دی کچھ بھی آپ سے ریزلیٹ کریں مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں آج جمعہ ہے میں ہی طرف سے سب کو جمعہ مبارک صدقہ دیجئے گا اپنے اہل و آئی آر کے لئے خاص طور پر والدین کے لئے دعا کیجئے گا حیات ہیں تو ان کی خدمت اور ان کی خیر خیریت پوچھئے اور اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو کوئی ایسا عمل ضرور کیجئے گا جو صدقہ جاریہ کا سبب بھی ٹھیک ہے بے بے